السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 11 وَإِذَا وَأُورِ اِذَا جَب قیلہ کہا جاتا ہے لَهُم ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا نا پچھلی آیت میں لا کا ترجمہ ہوتا ہے لیے لیکن جب خالا یا قیلہ کے بعد میں لام آتا ہے جیسے لہم کا لام میں آپ دیکھیں گے تو یہاں ترجمہ اس کا ہوگا سے تو وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم لیے ان کے یعنی ان سے اور ایک ایک لام کا ترجمہ ہوتا ہے لا کا اور وہ ہے البتہ تو یہاں پہ لا کا ترجمہ کیا ہے ان سے ان کے لیے یعنی ان سے لا نہیں تفصیدو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم لاسٹ میں وَوْ غلیف ہے تو پلورل فارم ہے اب بیچ میں کیا حرف ہے دیکھیں آہ فا سین ڈال اس میں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا فساد تو لَا تُفصیدو اور بات نہیں لیکن آپ ترجمہ میں لکھیں بے شک نَحْنُ ہم مُسْلِحُون اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے آپ آپ دیکھیں بیچ میں سَوْد لَام حَ سُلَح اردو میں بھی کہتے ہیں نا سُلَح کرنا اسلاح کرنا تو مُسْلِحُون اسلاح کرنے والے ہیں آیت نوبر ٹویل دیکھیں عَلَا یہ جب کہتے ہیں جب کوئی بہت امپورٹن بات بتانی ہے یا کہنی ہے تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا جیسے خبردار سُنو سُن لو تو عَلَا خبردار یعنی کوئی امپورٹن بات بتائی جاری ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا تو خبردار اِنَّهُم اِنَّا بے شک ہُم وہ تو اِنَّا ہُم بے شک وہ ہُمُ الْمُفْسِدُون اِنَّا ہُم میں آلریڈی آ گیا ہے وہ پھر سے دوبارہ الگ سے آیا ہے ہُم تو یہاں پہ اس کا ترجمہ بنے گا وہ ہی ہے الْمُفْسِدُون مُفْسِدُون پساد کرنی والے وَلَاکِن وَا اور لَاکِن جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن لا نہیں يَشْقُرُون یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ وَاُنُون آخر میں آیا ہے تو پلورل فارم جمع میں ہیں اور بیچ میں کیا ہے شعور یعنی وہ شعور رکھتے لا يَشْقُرُون وہ نہیں وہ شعور رکھتے وَا اِذَا وَا اور اِذَا جَب وَا اِذَا اور جَب قیلہ کہا جاتا ہے لَهُمْ لَا لِيَے هُمْ اُنْكَ لِيَے اُنْكَ مطلب اُنْسَ جب بھی خوالہ قیلہ کے بات لَهُمْ آتا ہے تو لِيَے اُنْكَ نہ لکھیں بلکہ لکھیں اُنْسَ اس کا ترجمہ بنے گا اُنْسَ تو قیلہ لَهُمْ کہا جاتا ہے لَهُمْ اُنْسَ آمِنُ حُکُم دیا جا رہا ہے آمِنُ ایمان لے آؤ کمان جیسے کے اور کہا الگ بھی آتا ہے اکیلے میں بھی آتا ہے اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے کے لیکن یہاں پہ ہے کمان جیسے کے آمنا ایمان آم لائے اَنْنَاسُ لوگ قَالُوا وہ کہتے ہیں آنُؤْمِنُ اسے ہم تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے آ اس کا مطلب ہے کیا سوال پوچھنے کے لئے آتا ہے آ مطلب کیا اور نون دیکھ رہے ہیں شروع میں نون آ گیا تو اس کا مطلب بنتا ہے ہم اور بیچ میں لاسٹ میں دیکھیں کیا ہے ایمان تو اَنُؤْمِنُوا کیا ہم ایمان لے آئے کمان جیسا کے آمنا ایمان لائے اس کا روٹ بورڈ ہے سین فا اور ہا سفہا کہتے ہیں بے وقوف کو کم اخل کو جس کو اپنے نفع اور نقصان کی تمیز نہ ہو تو اس سفہا بے وقوف اَلَا خَبَرْدَار اِنَّهُمْ اس کو اب آپ بریک کریں اِنَّا پلس ہُم اِنَّا بے شک ہُم وہ اِنَّهُمْ بے شک وہ ہُم اس سفہا ہُم پھر سے اکیلا آیا ہے ہُم وہ ہی ہے اس سفہا بے وقوف وَلَاكِنْ اور لیکن لا نہیں یعلمون یا سے شروع ہو رہا ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے وہ آخر میں وَوْنُونَ آگیا تو جمع ہے یعنی پلورل فارم میں ہے اب بیچ میں کیا ہے دیکھیں آپ اَن لَام مِن یعنی علم تو یعلمون وہ علم رکھتے ہیں آئیت نمبر فورٹین وَإِذَا وَا اور اِذَا جَب لَقُ مُلَخَات کرتے ہیں اَلَّذِينَ اَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا وَا اور اِذَا جَب خَلَو جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا خَلْوَت شَيَاتِينَ تو شَيَاتِينِهِمْ شَيْطَانُونَكَهِمْ اپنے یعنی شَيْطَانُونَكَ مطلق شَيْطَانُونَكَ اپنے خَلُو وہ کہتے ہیں اِنَّا اِنَّا یعنی اِن پلس نا بے شک ہم مَا کُم اس کو بھی دو پارٹ میں بریک کریں مَا پلس کُم اردو میں ہم کہتے ہیں نا مَا جیسے کسی کو انویٹیشن دینا ہے تو آپ اپنے مَا اہل و ایال کے ساتھ آئے تو مَا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ تو مَا ساتھ کُم تمہارے مَا کُم ساتھ تمہارے اِنَّمَا بے شک یہاں اِنَّمَا اس کا مطلب بے شک اِنَّمَا کا مطلب ہوتا ہے جیسے سیوائے اس کے کوئی بات نہیں ہے صرف یہی بات ہے تو ہم اتنا لمبا تو نہیں لکھ سکیں گے تو لکھیں اِنَّمَا بے شک نَحْنُ ہم مُسْتَحْزِون اور اس کا روٹ ورڈ ہے اب آپ دیکھیں لاسٹ میں وَاُنُون آپ کو نظر آرہا ہے یعنی یہ پلورل فارم میں جمع ہیں اور بیچ میں آپ روٹ ورڈ دیکھیں ہا زئی اور حمزہ اور یہ لبس ہم اردو میں بھی کہتے ہیں استہزا مزاق تو مُسْتَحْزِون مزاق کرنے والے استہزا کرنے والے استہزا ایسے مزاق کو کہتے ہیں خاص طور پر ایسا مزاق جس میں کسی کو حقیر کرنا نیچے گرا کر دیکھنا تو مُسْتَحْزِون مزاق کرنے والے اللہ اللہ يَسْتَحْزِيُون ہم نے یہ سیم لفظ آیت نمبر فورٹین میں بھی پڑھا تھا مُسْتَحْزِيون تو يَسْتَحْزِي اس کا روٹ ورڈ ہے ہا زئی اور حمزہ استہزا کہتے ہیں مزاق کو یعنی ایسا مزاق جس میں سامنے والے کو حقیر سمجھ کر مزاق کیا جاتا ہے تو اللہ اللہ تعالی يَسْتَحْزِيُون مزاق کرتا ہے بِهِم بِ سَات هِم ان کے بِهِم سَات ان کے وَا يَمُدْدُهُم اس میں تین لفظ ہے بلکہ چار ہے وَا اور یا اور لاسٹ میں ہم تو بیچ میں کیا بچا دیکھیں مُد وَا کا ترجمہ آپ سب کو پتا ہے وَا اور یا یعنی تھرڈ پرسن کے لئے وَو اور لاسٹ میں ہم ہے تو ان کو اب بیچ میں مُد ہے یعنی اگر آپ نے تجوید کے رولز پڑے ہیں تو آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا مد مد یعنی کہتے ہیں نا جیسے مد اگر آیا ہے تو کھینچ کر پڑتے ہیں لمبا کر پڑتے ہیں اس حروف کو تو یعنی مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ نہ یا ڈھیل دینا اور اس کا کس آیت میں بنے گا یہاں پہ ڈھیل دینا تو وَا اور یا وہ مد ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو وَا یا مد ہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو فی میں تغیانی ہم تغیان پلس ہم تغیانی کہتے ہیں سرکشی کو تو تغیانی سرکشی ہم ان کی فی تغیانی ہم سرکشی میں ان کی یا مہون اور یا سے شروع ہو رہا ہے تھرڈ پرسن لاسٹ میں وَا نون ہے تو جما پلورل ہے اور بیچ میں دیکھیں کیا باقی ہے آئین مین ہا امہا کہتے ہیں جو جس کی دل کی آنکھ یعنی جو اندر سے اندھا ہو اندر سے اندھا ہونے کی وجہ سے اسے سیدھا راستہ صحیح راستہ نہیں نظر آتا جس کی وجہ سے پھر وہ کیا بھٹکتا پھرتا ہے تو بھٹکنے کے معنی میں آئے گا یا مہون یا وہ اور بیچ میں امہا ہے یعنی بھٹکتے پھرتے ہیں اور واؤ نون ہے تو پلورل فارم میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْبِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته